آزاد ہندوستان میں شاید ہی کبھی ایسی گھڑی آئی ہوگی ہمارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جب اتنے کالے بادل ہمارے سر پر منڈرائے ہوں گے جو ایسے آج کے دور منڈرائے ہیں احمد حسن جو ہے اس ملک کی شان ہے ہمارا ایک زیور ہے ایک نیشنل ایسٹ ہے ایک پلم بنائی ہے اس کے اپنا سب کچھ دعوی پر لگا کر جس کو اس نے سنسر بورڈ کے میمبرز کو دکھایا ایک لیجیٹیمنٹ سنسر سیٹیفیکٹ لے کر وہ سینما ہالز میں جاتا ہے اتنا پی آر میں اپنا پیسہ خلچ کرتا ہے اور پھر سٹیٹ جو ہے اسے روکتی ہے جبکہ سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے آرکشن کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ لائر آن آرڈر کے بہانے سے کسی فلم کو روک نہیں پائیں گے اور یہ اس کے باوجود اس فلم کو روکا گیا اس وقت سچائی یہ ہے کہ کمل حسن صاحب سٹیٹ ٹیروریزم کا شکار ہے ہائی کورٹ کے کلیرنس کے باوجود اگر اسے یہاں وہاں بھیگ ماننا پڑے گی لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا تو کیا بچا کیا ہمارے پاس فلم میں کوئی بھی اوبجیکشنبل مٹیریل ہوتا تو ہائی کورٹ اسے کلیر نہیں کرتی سنسر بورڈ اسے کلیر نہیں کرتی ہم اس ملک کو کسی law and order mechanism کے آدھار پر چلانا چاہتے ہیں کہ آئے دن کوئی بھی اٹھ کر کہے گا کہ ہمیں آ پکتی ہے اور ہر ہندوستانی کا کرتے ہوئے ہے کہ وہ کمل حسن کی آزادی اور اس کے ساتھ میں انصاف ہو اس کے لئے جب کسی بچے پر گھر میں ضرور سے زیادہ اتیچار ہوتا ہے وہ اپنے ماتا پتا سے کہتا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا مطلب نہیں ہو گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ اس کے ان کے ڈسپیر کا اندازہ آپ کو اسٹریٹمنٹ سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئیہ کہ میں نے اس ملک میں اپنا سب کچھ پر آپ کیا ہے اس ملک نے مجھے اس عودے پر پہنچایا ہے مگر جب میں نیم کا پالن کرتے ہوئے سارے آدیش فالو کرتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہوں اور تب بھی آپ مجھے ضدیل کرتے ہیں تو میں کہاں جاؤں دیکھئے کل شارک خان کے ساتھ میں کیا ہوا پڑوس کے ملک کے ایک ہوم مینسٹر نے ان کے ایک بہت ہی معصوم سٹیٹمنٹ کو ٹوش کر کے اپنے پولٹیکل فائرے کے لیے یوز کیا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ایک ساؤتھ انڈین آئیکن جو ایک ملک کا آئیکن ہے جو وشوک آئیکن ہے اس کی فلم کو ایک مہرا بنا کر ایک سٹیٹ کی جو اپنا کی جو کی سرکار ہے اسے اپنے پولٹیکل فائدہ کے لیے استعمال کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جب ایک وحیکر ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے ان کے پولٹیکس کے لیے بھئی سینسر بورڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی ذمہ دار ایک بورڈی ہے جس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں مختلف قسم کی سوچیں ہوتی ہیں کیا کامل حسن ہندوستان میں آج کی تاریخ میں ایسی فلم بنائے گا جو اس کی عوام پسند نہیں کرے گی ابھی ہر ایک کو ایک بات کو ٹوشٹ کرنے کی اگر اگر عادت ہو جائے گی جو ہم نے کبھی مینی نہیں کیا تھا وہ بولے گا آپ کی فلم میں ہے تو کیسے ہم کس کس کے بعد جا کے بولیں گے سفائی پیش کریں according to me کامل حسن is a victim of what i think is state terrorism state has become a oppressor when he has got the supreme court ruling in his paper an erection case کہ پچھر which has got a legitimate certificate cannot be stopped by any state government using the law and order excuse to kind of trample on his right to free speech the high court has given a clearance saying that the picture should be released without any cut in spite of that and it's a what it's a tragedy عام آدمی کو روندہ جاتا ہے celebrity بھی عام آدمی کے category میں ہی ہے اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اپنے political فائدے کے لئے